مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے باجمہ مسجد نبوی شریف 22 سفر 1442 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 2020 بعنوان حکمت کائنات اور احکام خطیف ذیلت شیخ ڈاکٹر علی الحزیفی حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اکبار راشد تمام تعریفیں بلند و بالا درجات والے صاحبِ عرض و سما رب کے لئے ہیں جس نے خیر و برکت پر مبنی نیکیوں کا حکم دیا اور نہوستو تو شر اور ہلاکت و برگبادی پر مبنی حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے میں اپنے رب کی جانیوں انجانی ان نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں منفرد ذات ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور تمام مخلوق سے افضل معجزات سے تائید یافتہ رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی آل اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکتی نازل فرما حمد و سلام کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے لئے پسندیدہ آمال کر کے اس کا تقرب حاصل کرو اور اس کے نا پسندیدہ اور نرازگی کے کام چھوڑ کر اس کا تقویہ اختیار کرو کیونکہ متقین کا انجام انتہائی شاندار اور فسادیوں نافرمانوں کا انجام انتہائی بدترین ہے چنانچہ راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے نافرمانوں کی رفاقت چھوڑ دو ارشادِ باری تعالی ہے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ اللہ تعالی کے نامیافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جیسے نبی صدیق شہید اور نیک لوگ ان کی رفاقت انتہائی شاندار ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اور اللہ کافی کافی ہے جاننے والا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا اے مسلمانوں اے مسلمانوں بلا شبہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور شہری احکام کی پبندی کے ذمہ داران کی ہر ضرورت اس میں اسٹور فرما دی جیسے خوراک اسباب زندگی شاندار لباس خوبصورتی کا سازو سامان مال و دولت اور چپائے وغیرہ پھر اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو مخلوق کے فائدہ و اصلاح اور ان کی زندگی کی اس وقت تک بقا کے لیے ہموارو مسخر کر دیا جو اللہ کے ہاں مقرر ہے جس سے تجاوز محال ہے ارشاد باری تعالی وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل سکت پھر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر رہا ہونا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین میں اور ان کے مہ بین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت مہین کے لیے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اس نے چھپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس اور دیگر بوز سے فائدے ہیں اور بوز تمہارے اور باز تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونک بھی ہے جب چرا کر لاؤ اور جب چرانے لے جاؤ اور وہ تمہارے بوجھ بھی ان شہر اتاک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے یقیناً تمہارا رب نہایت شفیق و مہربان ہے گھوڑوں کھچروں اور گھدوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ باعث زینت بھی ہیں اور وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور فرمایا اور آسمان زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے اور فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیا اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں کیا پھر بھی لوگ باطل پر امان لائیں گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی نشکری کریں گے اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے جب اللہ تعالی نے اس کائنات کو پوری شان و شوقت باکمال اور مکمل خیر خواہی سے پیدا کیا اور اس سرزمین کی ہر چیز کی تمام بنیادی ضرورتیں اور قسمہ قسم کے بہت زیادہ نفع نفع مہیا فرمائے اور زندگی کی بقاو ترقی کے اسباب مسخر کیے تو ہمارے رب عز و جل نے ہمیں یہ بتاتے ہو کہ اس نے اس کائنات کو بیکار نہیں چھوڑا اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا ہے اور نہ ہی ردی بنایا ہے فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم جو ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر بھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت لابود ہو جاتا ہے تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے بیسے خرابی ہیں اور فرمایا ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں اور فرمایا اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہاق پیدا نہیں کیا یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کو یہ خرابی ہے آگ کی اور فرمایا کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں جو ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے اللہ تعالی بڑی بلندی والا سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی بات معبود نہیں وہی بزرک ارش کا مالک ہے اور فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ ارش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں اس نے سورج اور چاند کو مطاحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک میں آدم معین پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کے ملاقات کا حقین کر لو اور فرمایا زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب موجود ہے اور فرمایا وہ حالی والغیب ہے جس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھولی کتاب میں موجود ہے اور فرمایا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مکرش شدہ وقت لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بخلوق کو اپنے سماک کسی دوسرے کے سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس دکھائی دینے والی ساری کائنات کو اس نے حق کے لیے پیدا کیا ہے اور حق سے مراد اللہ کی وحدانیت نیکی کے تمام کام زمین کی اصلاح اور فوائد ہیں اور فرمایا اے لوگوں اپنے اس رب کے بعد کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرس اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانے اتارا اس سے پھال پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جانے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو اور فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے کھلائیں اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسان توانائی والا اور زوراور ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور ان سب سے آخر میں ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اتات کے ساتھ زمین کی اصلاح کے لیے اور اسے شرک و قبائر سے پاک کرنے کے لیے مبعوث فرمایا اور فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں لوگوں صرف اللہ کے بات کرو اور اس کے سوا تمام عبودوں سے بچو اور اللہ سبحانہوں نے فرمایا اور دنیا میں اس کے اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درست کی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلا یعنی ناظر شدہ کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے اس زمین کی اصلاح کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے تمام رسول علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کی حلال کردہ طیب چیزوں سے بھرپور استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر ہمیشہ کی کریں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں اور پیغمبروں کے متبہین مومنوں کو ان رسل کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جس میں فرمایا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کے بات کرتے ہو اور فرمایا آپ فرمایے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیا ہوئے اسواب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کے قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں سو تمام رسول اللہ علیہ مصلاح و السلام اور ان کے پیروکار مومنوں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لیے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا لہذا وہ بھلائیوں اور جنات کے حصول میں کامیاب ہو گئے تمام نیک آمال کا فائدہ نفس کو پہنچتا ہے اور ارکان اسلام کو قائم کرنے میں مخلوق کا بھلا ہے اور بقیہ تمام عبادات انہیں ارکان کے ماتحت ہیں اے مسلمان اے مسلمان نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھو کیونکہ تجھے پتہ نہیں کون سے نیک عمل سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور آگ سے بچ جاؤ جیسا کہ حضر جعبر رضی اللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیرہ سمجھو اور تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پشانے سے ملنا بھی نیکی ہے بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو راستے میں جاتے ہوئے راستے پر ایک خار دار شاک ملی جس کو اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی قدر کرتے اسے بخش دیا بخاری و مسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اسے ہی رویت ہے جو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں کہ ایک فاشہ عورت نے ایک گرمی کے دن ایک کتے کو کونے کے گرد پیاس سے زبان نکالے گھومتے دیکھا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا بخاری و مسلم اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ایک ذرا برابر دلوں نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے چنانچہ وہ انہوں نے اس کائنات کو نیکیوں کی جگہ اور وقت قرار دیا جبکہ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی حرام کاریوں فانی فوائد اور برائیوں کے ارتکاب کا زمانہ اور مقام سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے اس سے امید رکھے اس پر توقل کرے اس سے استعانت و بدد طلب کرے اس کے سابنے اپنی حجات و طالبات پیش کرے اس سے رزق و مدد چاہے مشکل کشائے اور پریشانی کی دوری کے لیے اسے پکارے اور یہ ایسا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا اور فرمایا اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مکرک جس نے اس کے ساتھ شریک مکرک کیا کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کے گھبراہی میں جا پڑا اور فرمایا یقین مانوں کے جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا شرک کے بعد شرک کے بعد تمام کبیرہ گناہ ماسیو تنوہ فرمانی اپنی خرابی کے بقادر ہی بڑے جرائم شمار ہوتے ہیں شرک کے بعد تمام کبیرہ گناہ ماسیو تنوہ فرمانی اپنی خرابی کے بقادر ہی بڑے جرائم شمار ہوتے ہیں اور ہر اور ہر ماسیت جس سے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ماسیت توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے البتہ وہ ظلم جو بندوں کے آپس کے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس دن مظلوم کا حق نہ چکا دیا جائے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا صرف ظالم کی وہ نیکیاں ہی ہوں گی جن سے مظلوم کا حق ادا کیا جائے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال کر اسے جہنم میں رسیڈ کر دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فروایا اگر کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت و عبرو یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا کیا ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لینا چاہیے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقضر لے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس پر لا دیا جائیں گے مسلم اور ترمیز شریف حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ آن ہو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روز قیامت حقداروں کے حقوق ادا کیا جائیں گے یہاں تاکہ بے سنگ بے سنگ بکری کا بدلہ سنگ والے بکری سے لیا جائے گا جو اس نے اسے ٹکر ماری ہوگی مسلم شریف حقوق اور ظلم کا بدلہ چکائے بغیر اگر کسی کی جان بخش ممکن ہوتی تو وہ نیکو کار مومن آپس میں ہی ہوتے جبکہ ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روائے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے لیکن سارا راستہ عبور کرنے کے بعد جنت و دوزک کے درمیان قنترہ پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر دنیا ہمیں ایک دوسرے پر کیے گے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا یہاں تاکہ ان کی پوری کانٹ شانٹ اور صفائی ہو جائے گی پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی سو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں سے ہر ایک اپنے جنت کے گھر کو دنیاوی گھر سے بہترین طریقے سے پہچان لے گا بخار شریف اے مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا اگرچہ وہ تمہاری نظر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی جیسے کہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی جس نے اسے بان دیا اور کھانا نہ دیا اور نہ ہی چھوڑا تاکہ وہ زمین سے کیڑے بخاری وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے آپ نے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ آدمی پرجمہ ہوتے رہتے یہاں تک کہ اسے تباہ کر دیتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بکسرت گناہ کرنے سے آپ نے نفسوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کے رحم سے مایوس نہ ہونا کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا میربان ہے اور آپ نے راب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سابقے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اور تمہارے راب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل ہوا اس میں سے چاندار بات کی تباہ کر قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی بھی نہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث سے برکت بنایا اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو باعث نفع بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے درست باز سے فیضیاب فرما اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام سلمانوں کے لئے تمام گناہوں کے اللہ سے بخش طالب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طالب کرو تمام تاریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو متقین کا دوست اور اپنے مخلوق سے بے پرواہ ہے جسے اطاعت شعاروں کی اطاعت کا کوئی فیدہ نہیں اور نافرمانوں کی نافرمانی کا کوئی نقصان نہیں میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشری کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو حقیقی بادشاہ ظاہر کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ملا شباہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول رسول امین ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما حمد و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق و ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطے سے تھام لو اے مسلمانوں جس سے گناہ اے مسلمانوں جس سے گناہ مٹھتے نیکیاں بڑھتیں عمل سالح کا تذکیہ ہوتا نقائش سے عبادت دور ہوتے اور شیاطین دھدکارے جاتے ہیں وہ ہے ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر ارشاد باری تعالیٰ ایمان دارو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو حضرت عبدالعہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ مصر کہتے ہیں ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں سو آپ مجھے تمام کا ایسا مجبوع بتا دیں جس پر میں ڈٹ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اسے احمد اور تربیزی نے روایت کیا اے اللہ کے بندوں بشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو سو سید الاولین والآخرین اور امام المرسرین پر درود و سلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے آل و اصحاب رحمت برکت نازل فرمائے جیسے کہ تُو نے عبر احیم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی اور اس پر بہت رحمت نازل فرمائی اے اللہ صحابہ اور خلفہ راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت یافتہ امام تھے ابو بکر عمر عثمان علی پر راضی ہو جا جو عدل انصاف کے فیصلے کرتے تھے اور جنہوں نے ان کی نیکی میں پیروی کی اے اللہ اسلام اور الاسلام کو عزت دے اور کافروں اور مشرقین کو ذلیل و رسوہ فرمائے اے رب العالمین یا اللہ بدہت کو ذلیل و رسوہ فرمائے جو تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتی ہے اللہ تک اس کو ذلیل و رسوہ رکھنا اس بدہت کو یا اللہ ہمیں اپنے قرآن اپنے کتاب اور نبی کی سنت کے پبند بنانا یا اللہ ہمیں موت دینا اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو اے ارحم الرحمین اے اللہ یا اللہ ہم تمام بھلائے کا جو جلدی یا لیٹ ہے تجھ سے سوال کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے اے اللہ ہم جنت اور جنت کے قریب کرنے والی چیزوں کا آپ سے سوال کرتے ہیں اور جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والی چیزوں سے پناہ مانتے ہیں یا اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرمہ مرداریت مسخر فرمہ اے اللہ اپنے ذکر و شکر پر ہماری مدد فرمہ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما شیطان اور اس کی ضروریت سے ہمیں اور ہمارے اولاد کو اس کے شرح سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے سپورٹ ایک لمحہ برابر نہ کرنا اے اللہ ہمارے تمام عاملے کے نتائج اچھے فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا اے اللہ مسلمانوں کے لئے رہنمائی کو سازگار بنا یا اللہ ہر مومن ہر مسلمان مرد و عورت کے معاملہ کو اپنے ذمہ لیلا اے اللہ مسلمانوں سے تمام تنگیاں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو اس مسلمانوں اور مسلمانوں کے زمینوں پر سختی نازل ہوئی اسے دور فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما اے رحم الرحمین اے اللہ ہمارے ملک کو ہر شر اور مکرو سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے فوجوں کی حفاظت فرما اے اللہ خادم الحرمین شریفین کو اپنی محبت کی توفیق اتا فرما اپنی رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس کو درست کام کی ہدایت اور توفیق اتا فرما اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ اس کے ولی آہد کو بھی اپنی چاہت اور پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور ہدایت کے کاموں کی توفیق اتا فرما ہر اچھے کام پر ان کی مدد فرما اے اللہ ہم تیرے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بارش نازل فرما یا اللہ بابرکت بارش نازل فرما اپنے رحمت سے اپنے فضل سے اے اللہ کے بندو اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں بھولے گا نہیں اور تمہارے ہر کام سے وہ آگاہ ہے